بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیاری ویورز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گی بہت ہی مزیدہ چکن کڑھائی کی ریسپی بہت ہی ٹیسٹی آپ نے بلکل بھی اس کیپ نہیں کرنا ہے اس ریسپی کو پورا دیکھنا ہے چلتے ہیں کڑھائی بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے چکن لے لیے اس اچھی طریقے سے میں نے واش کر لیا ہے یہاں پر ایک کلو چکن ہے آپ چکن کو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے دھوکے سے چھنی کے اوپر رکھ لینا ہے تاکہ جو پانی ہیں ڈرائے ہو جائے یہاں ہم نے ایک پاو ٹیماٹر لیے بیچ میں سے میں نے دو ٹکڑے کر لیے سات سے آٹھ حدد یہاں پر ٹیماٹر ہے یہاں ہم نے بڑی والی حریمچ لے لیے پانچ حدد ہم نے حریمچ لے لیے اور یہاں ہم نے اور یہاں ہم نے ادھر کے لیے بڑی والی کٹ کر لیے اور یہاں ہم نے لے لیے تین چھوٹی والی حریمچ اسے میں نے بیچ میں سے کٹ کر لیا آپ مرچ سے زیادہ کم کر سکتے ہیں ایک کب سے تھوڑا زیادہ ہم نے کوکنگ آئل لیے آپ کوئی سے بھی آئل استعمال کر سکتے ہیں یا گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ گرم مسائلہ لیں گے جس سے ہمارے کڑھائی میں چارچان لگ جائیں گے ایک چمچ ہم نے سابو دھنیا لیے ایک چمچ زیرہ لیے ایک بڑی الیچے لیے آدھا ہم نے بادیان کا پھول لیے آدھے سے تھوڑا زیادہ ہم نے جائفل لیے ہیں دو ہم نے سنیمنسٹک لیے ہیں دس بارہ ہم نے کالی مچھ لیے ہیں آٹھ سے دس لونگے لیے ہیں تین چھوٹی الیچے لیے ہیں اور تھوڑے سے ہم نے جویتری کے ٹوڑے لیے ہیں تو اس کے علاوہ ہم نے لیے لیے ہیں یہاں پہ دہی تو کھانے کی تین چمچ میں نے فریش دہی لیے ہیں آپ نے میٹھا والا دہی لیے نہیں ہے کھٹا دہی نہیں لیے نہیں دو کھانے کی چمچ ادھرک لسن کے ہم نے پیسٹ لے لیے ہیں اور یہ دیکھیں اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے اور فریش لیے اسے دو چمچ ہم نے ریڈی ویٹ کڑھائی مسالہ لے لیے ہیں تو یہ تمام مسالے آپ نوٹ کر لیں اب چلیں کہ فلیم کو ہم آن کریں گے کڑھائی لے لیں فریش پن لے لیں کچھ بھی آپ لے لیں اور اس کو ہم نے گرم کر لینا ہے بلکل لو فلیم میں اور اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے گرم مسالے اور اسے ہم نے زیادہ سے زیادہ تیس سیکنڈ تک ہی اسے ہم ٹرائی روز کر لیں گے تاکہ اچھی طریقے سے اس کا جو کرسپی پنے آ جائے اور اس میں سے ایک زبردستہ فلیور بھی آئے تو یہ دیکھیں میں نے زیادہ اس کو روشنن کرنا ہے بس اس کو اتنا ہی کر لینا ہے اب اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے تھنڈا کرنے کے لیے فلیم کو ہم نے آن کر لیا ہے اب کڑھائی کو ہم نے گرم کر لیا ہے اس کے اندر آئل شامل کر لیا ہے آپ یہاں گھی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آئل کو ہم نے گرم کر لینا ہے اور پھر اس کے اندر شامل کر دیں گے چکن تو یہاں میں ایک کلو چکن کا استعمال کر رہی ہوں آپ یہاں بھی کانٹریڈی زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں چکن کو ہم نے اس طریقے سے پھیلا دیا ہے تاکہ اچھی طریقے سے یہ بھن جائے اور یہ جو ہم نے مسالے لیے تھے روز کر کے اسے میں نے جار میں ڈال دیا اس کا ہم پودر بنا لیں گے ہافٹی سپن نمک شامل کریں گے اور اس کو میں نے اس طریقے سے پودر شیف میں اس کو بلائنڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے چکن جو ہمارے کا تقریباً پانچ منٹ ہو رہے ہیں اس کے ہم بنائے کرنے ہیں اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو چکا ہے ابھی اس کو کم از کم ہم نے دو چائر منٹ اور بنائے کرنے ہیں تاکہ اچھی طریقے سے اس میں کلر آ جائے تو فلیم ہم نے میڈیم سے تھوڑا ہائی رکھا ہوا یہ دیکھیں چکن کا جو کلر اچھی طریقے سے چینج ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے شامل کر دیں گے لستن اور ادرک کے پیس تین چائر منٹ اس کی بنائے کریں گے تاکہ لستن اور ادرک کے جو ایک فلیور ہوتا ہے خوشبو ہوتا ہے وہ بھی ہمارے چکن کے اندر ایکزاپ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں چکن میں یہ ہلکا سا ہمارا کلر چینج ہو چکا ہے اس میں گولڈن سا بھی کلر آ رہا ہے تو اس کے اندر شامل کریں گے ٹیماتر فلیم کو ہم نے میڈیم کر لیا ہے اور پیسے ہم پانچ س چھ منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ جو ٹیماتر ہے وہ سافٹ ہو جائے چھ منٹ ہو چکے ہیں ہم نے اسے کور کر کے رکھا ہوئے تو چمچ چلا لیں گے ٹیماتر ہمارے اچھی طریقے سے سافٹ ہو چکے ہیں تو اب یہ کریں گے اس کی جو چھلکیں ہیں اس کی اندر ٹیماتر کے بھوم اتار دیں گے نہیں تو جب یہ موہ میں آتے ہیں اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ چمچ چلاتے جائیں جتنے بھی چھلکیں ہیں اس کے آپ کو نظر آئے وہ اس میں سے نکال دیں یہ دیکھیں میں نے سارے چھلکیں اتار دیں اس کے اور فلیم کو اب تھوڑا سا ہم ہائی کر لیں گے میڈیم سے اور پھر اس کے ہم بھنائی کریں گے یہ دیکھیں اگر آپ کو تھوڑا بہت نظر آ جائے تو آپ نکال دیں تو میں نے اس میں سے جتنا بھی مجھے نظر آئے میں نے سارے نکال دیں تو فلیم کو ہم نے ہائی کر لیا اور اس کے ہم نے اچھی طریقے سے بھنائی کر لینا ہے تاکہ جس کے اوپر جو آئل ہے وہ سیپرٹ ہونا شروع ہو جائے تو یہ دیکھیں میں نے دو مئر اس کی بھنائی کر لی اور پھر جو ہم نے مسالے تیار کیے وہ ڈال دی ایک چمچ میں نے بچا لیے یہ میں بلکل لاس میں ڈالوں گی تو یہ مسالے بنا کے آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں اور چھے مئنے تک بلکل بلکل آپ آسانی سے اس کے استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی مزہدار بنتی ہے جب بھی آپ کو ضرورت پڑے دو چمچ نکالیں اور اپنی کھڑائی میں اٹ کر دیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کی بھنائی کے لیے دو تری منٹ ہو چکے ہیں تو اس کے اوپر تریانہ شروع ہو چکے ہیں تب میں نے حریمت شامل کر لی اور جو ہم نے ریڈی مٹ مسالے لیے تھے وہ ڈال دی ہیں اچھے مرچی وغیرہ آپ ذائقی کی مطابق ڈالیں اور اگر آپ نے یہ ریڈی مٹ مسالہ نہیں ڈالنا ہے تو آپ اس کے اندر ایک چمچ لانگ مٹ پورڈر آدھی چمچ ہلتی پورڈر اور آدھی چمچ آپ نے کو ٹیوی مٹ شامل کر دیں تو آپ نے باہر کے مسالے اگر نہیں استعمال کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس کی دو منٹ بھنائی کر لیے اب اس کے اندر میں نے دہی شامل کر لیا ہے اور فلیم ہمیں میڈیم ٹو لوگ کر دیا ہے دو دی منٹ ہم اس کی بھنائی کریں گے چمچ چلاتے میں تو یہ دیکھیں میں نے اس کی بھنائی کر لیے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی خوشبو آنا شروع چکے اب اس کے اندر ہم نے مٹ شامل کر لیے اور ادھرک ڈال دیے میں نے بلکل باری کٹ کر کے چھ سات منٹ کے لیے کور کر دوں گی میڈیم لوگ فلیم میں تو پیارے ویورس یہ دیکھیں سات منٹ ہم نے اس کو لوگ فلیم میں کور کر کے رکھا ہوا ہے تو مزیدار اور زبردست اس سے خوشبو آنا شروع ہو چکے ہیں اور جو باقی کے میں نے مسالے بچا لیے تھے وہ میں نے آخر میں ابھی ڈال آئیں تو اس سے یہ ہوتا ہے اس کی جو فلیور ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور اب اس کے اندر ہم نے شامل کر لیے کٹے وے ادھرک یہ تو اپنے کڑائی میں لازمی ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے ہم نے دو منٹ اسی طرح سے لو فلیم میں بنائی کر لینا ہے کیونکہ ہماری جو ریسپی وہ تیار ہیں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہیں مجھے بہت بھوگ لگ رہی اس کی خوشبو سے تو یہ دیکھیں اب فلیم کو ہم آف کریں گے اور پھر اس سے ہم ڈی شارٹ کر لیں گے تو میری پیارے ویورس مزیدار سے ہمارے چکن کڑائی کی ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو آ رہی ہیں تو اسے میں نے تھوڑی سی گارنیشنگ کر لی ہیں کٹے میں میں نے اس کے اوپر تھوڑے سے ادھر ڈال دیئے اور ہرہ دنیا ڈال دیئے تاکہ دیکھنے مہت زیادہ خوبصورت لگیں بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہیں اور کھانے میں بہت ہی تیزٹی ہیں تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور بنائیں خود بھی کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں اور اگر مہمان آ جائے تو ان کے سامنے بھی پیش کریں انشاءاللہ وہ آپ کی تعریفی کرتے میں نہیں تکیں گے اور اگر آپ لوگ میرے چینل کو پہلے سی دیکھ رہے ہیں اور کومنٹس بھی کرتے ہیں تو آپ لوگ آتے ہیں دل سے شکریہ آدھا کرتی ہوں اور اگر چینل میں نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے سائٹ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیو کے نوٹیفیکشن آپ تک پہنچیں اور اگر ریسپی اچھی لگی تو پیارا سا ایک کومنٹس اور لائک کرنا بلکل نہیں بھولے فیملی میمبرز اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں سکیپ نہیں کریں ریسپی کو پورا دیکھا کریں اگلی ویڈیو کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ